دوستو تیم انڈیا میں گربری کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے منیجمنٹ کو سمجھئے کسی بھی دوسرے کرکٹ ٹیم کی طرح تیم انڈیا کے منیجمنٹ میں بھی تین مہتبونوں سکس سامل ہے پہلا تیم کا ہیڈ کوچ یعنی راہل رویڈ دوسرا تیم کا کپتان یعنی راہیٹ سرما اور تیسرا تیم کا اپو کپتان یعنی کیل راہل یہی تینوں سکس مل کر بھارتیہ ٹیم کی پلائنگ 11 کو سننے کے لیے میٹنگ کرتے ہیں اور کھلیریوں کے نام پر انٹیم مہر لگاتے ہیں یعنی بنگلہ دیس کے خلاف سیریز کے پہلے ونڈے کے لیے بھی انہی تینوں مل کر پلائنگ 11 کو انٹیم روب دیا ہے اس تیم میں بھارت کے بھارت کے بھرکیٹ کیپر ولیواز ریسر پان ساملنے ہی تھے بعد میں بھارتیہ کرکٹ کنٹرول ووٹ نے بتایا کہ انہیں تیم سے ریلیس کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کے بھارت کے ونڈے ٹیم سے ریسر پان کی ریلیس کے کارن سے انجند ہے ریور کو سیڑھے بھارت نیرسنل کرکٹ سٹیڈیا میں پہلے ونڈے سے تس کے بعد بی سی سی نے خوشنا کی تھی کہ پان کو اپنے میڈیگل ستاف کے پرمرز کے بعد بھارت کی ونڈے ٹیم سے ریلیس کیا گیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ بھارت کے خلاف ونڈے سیریز میں بائے ہارت کے وکٹ کی پر ولیواز ہی سکیوں نہیں لنگے ساتھ ہی بتایا گیا تھا کہ پان کی زیگہ پر کسی ریپلیسمنٹ کی مانگ نہیں کی گئی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریسر پان کو پلینگ 11 میں زیگہ نہ دے کر ٹیم انڈیا نے صحیح فیصلہ لیا ہے آپ کومنٹ کر کے جب رو بتانا اور ایسے ہی اپ ڈیٹ کے لیے اس سینل کو سبسکر کر دیجئے تھانکیو